اید الفطر اید بلکل منائی گئی لیکن اس اید میں عجیب افسردگی سی تھی عجیب محول جو ہے وہ سوگوار تھا لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے اید منانے سے کاثر رہے جس طرح ماضی میں کراچی کے اندر اید الفطر جو ہے وہ سیلیبریٹ کی جاتی تھی لوگوں کے دلوں میں ایک خوف تھا کہ لوگ ڈاؤن کی صورتحال کے اندر یہ اید الفطر جو ہے وہ منائی جا رہی ہے اور اید الفطر کی یہ خصوصی ٹرانسمنشن جو میٹرومن نیوز کی سکرین پر اس وقت آپ لوگ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ پیش کی جا رہی ہے چپال فیملی مکچر کی جانب سے جو کہ ایک بہترین چاہے ہے اور اس نے اپنا میار جو ہے وہ مکمل طور پر بہترین رکھا ہوا ہے اور اب تک جاری و ساری رکھا ہوا ہے ابھی بھی میرے ساتھ ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ابھی بھی میرے ساتھ جو ہے وہ رہنماوں کی تعداد موجود ہے اب اس میں کچھ سیاسی رہنما بھی ہیں کچھ سماجی رہنما بھی ہیں تعرف میں بالکل کراتا چلوں گا آج کچھ ان کی بھی کھٹائی ہو جائے ذرا لیکن اس سینس میں نہیں ہوگی جس طرح پرگیم میں ہوتی ہے بلکہ اس سینس میں ہوگی جس طرح عید میں ایک چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائیوں کی کچھائی کرتا ہے اور عیدی لیے بغیر میں نے کسی کو یہاں سے جانے نہیں دینا میں نے گارٹ کو بھی بول دیا کہ کوئی باہر جا نہیں سکتا جب تک وہ محمد علی کے ہاتھ میں عیدی نہ رکھ دے اور سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سماجی رہنما ہیں لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں جو متاثر لوگ ہیں ان کے لیے بہت بہت کام کیا ہے انہوں نے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں طلح بیک صاحب بہت شکریہ طلح بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کی اتنی سنگین صورتحال کے اندر جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ویسے تو ماضی میں یہ جماعت جو ہے وہ حکمران رہی ہے اور اس نے بہت کام کیا ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد عظیم خان صاحب بہت شکریہ عظیم بھائی آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا ہے جبکہ میرے سات میرے بڑے بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں ان سے بھی ذرا آپ کا تعرف کراتا چلوں اکثر پہلے دن سے لے کر سال کے اور آخری دن تک یہ بندہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کسی نہ کسی طرح ٹچ میں رہتا ہے میرے ساتھ موجود ہیں حمائی عثمان صاحب بہت شکریہ حمائی بھائی آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا ہے اور ندیم عثمانی صاحب مسلسل وہاں سے بول رہے ہیں ان کو بھی عید مبارک ان کو بھی عید مبارک ندیم عثمانی شاہد زہیر اور محمد علی کی جانب سے آپ تینوں کو عید مبارک جیے کہ جی اب سارے خوش ہیں چلیں جی آگے بڑھ جاتے ہیں تلا بھائی میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا سر پہلے تو یہ بتائیے کہ سر یہ عید جو ہے وہ کافی افسردگی میں گزر رہی ہے فضا کافی سوگوار ہے پہلے کرونا وائرس اور اس کے بعد پھر اب یہ ایک سانحہ جو آج سے تقریباً چار دن پہلے ہوا ہے سر کیا لگتا ہے آگے صورتحال کیا ہے لوگ اب بھی پریشان ہیں یا کچھ بہتری آئی ہے سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام اور تمام پاکستانیوں کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں پہلی چیز یہ کہ یہ اس بار جو عید ہے دوسری یو سے بہت مختلف ہے اور رمضان کی بھی یہی صورتحال تھی رمضان میں بھی آپ نے دیکھا جس طرح ماضی میں افطار پارٹیز ہوتی تھی اور اس بار عید ملن پارٹی بھی نہیں ہے اور ٹھیکی پھیکی سی عید ہے اور مسموعی طور پر ہم لوگ خوش ہیں تو وہ خوش ہی نہیں ہے ہمارے چہروں کو مگر اس کا مقصد یہ کہ کرونا وائرس نے ج یہ جو بابا پہلی ہے پوری دنیا کو اپنی لپیڈ میں لیا ہے پاکستان میں بھی صورتحال ہے اور بہرحال پھر بھی ہم لوگ جو لوگ کی صدمات کر سکتے ہیں ہم لوگ کر رہے ہیں اپنے سے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو کپڑے بھی دے رہے ہیں ایدی بھی دے رہے ہیں بہت سارے جو ہمارے انجیوز کے کام ہوتے ہیں ہم لوگ سوچل کام کر رہے ہیں اس بار یہ ہے کہ تھوڑا سا عید مختلف بہت ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے یہ کرونا نے تنگ کیا ہے تھوڑا سار اور پرشان کیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی ہم لوگوں کو عید ملانے چاہیے انجوائی کرنا ہا سکتے ہیں اچھا طلاب بھائی ایک سوال دیکھیں پولیٹیشنز ہو گئے یا کاروباری حضرات ہو گئے ان لوگوں کی گھر والوں کو ہمیشہ شکوا رہتا ہے کہ یہ لوگ گھر پہ نہیں رہتے اور اب یہ شکوا ہے کہ تم گھر پہ ہی رہتے ہو کہ سماجی رہنماوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے بلکل یہی شکوا ہے ابھی بھی یہی شکوا تھا کہ عید کے جو تینوں دنے میں محسوسیات میری بہار تھی زہر عوام کے اندر تھے غریب غربہ خاندانوں سے میں نے ایدی ان کو تقسیم کرنی تھی اور بہت سے میں پسماندہ علاقوں میں جاتا رہا تو ابھی بھی میرے گھر میں یہی شکوا چلتا تھا فیملی کو نہیں ٹائم دے پاتے لیکن زہر عوام کی بھی خدمت کرنی ہے تو یہ شکوا تو رہتا ہے لیکن انشاءاللہ گھر والے ہیں سمجھیں گے سر گھر والے بھی بائیس کروڑ عوام کا حصہ ہے ان کی بھی کچھ خدمت کرنے ساری اید کا چودہ دن انشاءال بھی دیتے ہیں انشاءاللہ چودہ دن ہیں وہ سمجھتے تھوڑا تھا اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ان چیزوں کا ہماری ان کا پتہ ہے کہ کس طرح ہم لوگ دن ورات محنت کر رہے ہیں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اچھا بھا بھی سمجھتی ہیں اس چیز کو کہ آپ محنت کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں بڑے خوش نصیب آدمی ہیں چلیں نا آگے بڑھ جاتا ہوں عظیم بھائی میرے ساتھ موجود ہیں عظیم خان صاحب بتائیے گا سر پولٹکس تو سر چلتی رہتی ہے ک کبھی یہاں سے الزامات ہیں کبھی وہاں سے الزامات ہیں عید کس طرح مناتے سر عید پہ جو آپوزیشن اور حکومتی عراقین کی ایک چپکلش ہوتی ہے اس کو ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے یا وہ عید کے دن بھی چلتی رہتی ہے سب سے پہلے میں سب دوستوں کو بھائیوں کو پاکستان کے عید مبارک کہتا ہوں اور اس بار کی جو عید ہے بہت افسردہ گزری ہے جو سانہ کراچی جو پی آئی اے کا ہوا واقعی میں یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری عید بھی جو تھی افسردہ تھی مگر سیاسی اس کے پر دیکھا جائے تو ہم بھی عید سے پہلے بیزی تھے اور عید والے دن بھی بیزی رہے ہمارے پاسماندہ علاقہ ہے چھوٹا سا علاقہ ہے قیم آباد اور پھر سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں وہاں پہ صرف دو پرابلم ہیں ایک پانی کی اور ایک کچھرے کی تو اس لحاظ سے ہم بھی اپنی یوزی کے ساتھ مل کے رات دن اسی میں لگے رہے ہیں سر یہ پرابلم تو پورے کراچی کے ہر فرد کو ہے سر ڈی ایچے میں کون سے اچھی حالات ہیں مگر پھر بھی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے عید والے دن اسی طرح ہوتا ہے کہ سرم کا گھر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بیٹھیں دوستوں کے ساتھ بیٹھیں مگر ہمارا رات دن جو تھا وہاں پہ گزرا تو لہٰذا اب یہ ہے کہ جب تھوڑے سا وقت ملے گا تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ عید ملن پارٹی کریں گے سب سے زیادہ گھر میں شکواہ کون کرتا ہے بچے زیادہ شکواہ کرتے ہیں بھا بھی زیادہ شکواہ کرتے ہیں گھر پہ رہتے ہی نہیں ہوں سیاست ہی کرنی ہے سیاست ہی کرتے رہو کبھتین والے کام کیوں کرتے ہیں گھر والے جو میری چھوٹی بہن ہیں اچھا وہ شکواہ کرتی ہیں کیونکہ رات کو کبھی گھر پہ دو بجے جانا تین بجے جانا تو کیونکہ دروازہ جو ہمارا ہے وہ نیچے میں چوتے فلور تیسرے چوتے فلور پہ رہتا ہوں تو نیچے دروازہ جو کھولتی ہو میری سسٹر کھولتی ہے تو اس بیچاری کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے نہ دروائی اس پرابلم نہیں ہے گھر کے اندر مگر کیا ہے کہ شکوا ہے انہیں کہ آپ گھر میں ٹائم نہیں دیتے گھر میں رہا کرو باہر نہیں جایا کرو جب بھی کسی کی کول آتی ہے اب نکل جاتے ہو گھر سے بعد اور اس کنام کیا گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے تو اس پہ تھوڑا سا ہمارے گھر میں بات چید ہوئی ہے لیکن میرے ساتھ ایک ایسے سیاستدان بھی موجود ہیں جو کہ سیاست کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی کافی ٹائم دیتے ہیں اکثر میں فون کرتا ہوں ہماریو بھائی کہاں آئے تو کہتے ہیں جی میں فیملی کے ساتھ ناران کاغان آیا وہاں ہماریو بھائی بتائیے گا سر کیا میسیج دے رہے ہیں آپ لوگ سیاستدانوں کو کہ جی سیاست کے علاوہ گھر والے بھی ضروری ہیں میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارک بات دے دوں عید کی اور ان لوگوں کے ساتھ میرا افسوس بھی ہے جن کے اپنے اس دنیا میں نہیں رہے اور علی بھائی آپ نے اپنے انٹروں میں کھچائی کی بات کی تو میری دعا ہے عید کے بعد جب اگلی عید پہ ہم بیٹھیں تو آپ کی بھی شادی ہو چکے یا کیوں پر دعائے دے رہا آپ کو میں خوش نہیں نہیں گھائی رہا آپ کی بھی کوئی کھچائی کرنا ہے آپ کے سر پہ بیٹھا ہو پھر آپ کو نازہ ہوگا پھر میرا یہ دعویٰ بھی مسترد ہو جائے گا کہ آج تک وہ بندہ پیدا نہیں ہو جو محمد علی کی شادی کر سکی یہ میں آپ کو دعا دے رہا ہوں آپ کی نظر میں دعا ہے سری بات یہ کہ دیکھیں میری بیالیس سال یہ جو گئی فورٹی تھری میں میں لگا وہاں میری جب سے میں نے حور سمالا یہ پہلی عید ہے جس پر میں پہلے تو اپنی شاپنگ ہوتی تھی اب بچے ہیں تو بچوں کی بھی شاپنگ ہوتی یہ پہلی عید ہے جس پر یہ نہیں کہ کوئی فنانچلی پرابلم تھا دل نہیں چاہا شاپنگ کرنا بزار جانے کا دل نہیں چاہا بزار جانے کا بھی مسئلہ نہیں تھا گھر پہ بھی آئیاتی چیزیں آپ کے سامنے جو ثانیہ خاص طور پر یہ پی آئی ہے یہ فلائٹ کا بڑا آسانیہ ہے ہماری زندگی کا ہماری تاریخ کا اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں صرف اللہ تعالی نے موجزانہ طور پر دو لوگوں کو بچایا یہ ایک میسج بھی ہے اللہ کی طرف سے اگر ہم سمجھیں دیکھیں پورا شہر اس وقت پورا پاکستان پوری دنیا ایک خوف میں متعلق ہے کرونا کرونا کا رونا لگایا ہوئے ہیں اللہ تعالی نے یہ اس میں ثابت کر دیا اس فلائٹ کے اندر یہ دو لوگوں کو بچا کر کہ جس کی میرے رب نے لکھ دی ہے اس کی لکھ دی ہے اور جس کو بچانا ہے اس کو جہاز گرنے کے بعد بھی بچا دینا ہے دیکھیں چار نمبر سیٹ پہ بچ جاتے ہیں اور سترہ آئی تنک سیکھتی یعنی آگے ساتھ دائیں بائیں سب مر جاتے ہیں یہ دو بندے جہاز کے اند ایک اس حصے سے اور ایک اس حصے سے اللہ تعالی نے پوری قوم کو میسج دیا کہ تم کیا توقع کرنا مجھ پر بھول گئے تم کیا تمہارا ایمان کمزور ہو گیا بدقسمتی تھے میں نے تو دی اے چھے کی مسجد میں نماز کی عید کی نماز پڑھی اور اس میں میرا دل بڑا خفا ہوا جب میں نے دیکھا مسجد کے گیٹ کو تعلہ لگا ہوا لوگوں نے ہزاروں کی تعلات میں لوگوں نے باہر مسجد سے باہر نماز پڑھی دل دکا میرا پہلی بار کیونکہ اللہ کے گھر نمزان میں بھی امپرمند کر دیئے گئے اور اس کے بعد ہی ساری چیزیں وبائیں بیماریاں آتی ہیں جب میرا ایمان کمزور ہوگا تو مجھ پر مسلط ہو جائیں گی جب میرا ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ تعالی میری مدد کرنے والا ہے وہی رب العالمین ہے اس ہی نے دنیا میں بھیجا ہے وہی دنیا سے لے کر جائے گا تو تھوڑی سی ایمان کی بھی کمزوری ہے اور پھر آپ کے سامنے جس طرح کی نیوزیں خبریں آج کل چل رہی تھی جہاز کرنے کے بعد لوگوں نے لوٹ مار بھی شروع کر دی پھر آج میں لڑکنہ کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس کی تردید کر دی گئی فیصلی لیڈی صاحب کی جانب صرف میں نے کہا نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں دے دیکھیں آپ نے ہمارے تو فاؤنڈیشن کے لوگ بھی وہاں مجود تھے پیس پی فاؤنڈیشن بڑھ چڑھ گئے پہنچے تو بالکل ایسی چیز تو نہیں ہوئی لیکن خبریں چلائی گئی شوشل میڈیا پر تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں شوشل میڈیا کو سیریس لے لیا آپ لوگوں نے ہم نے نہیں لیا دیکھیں یہ لمحہ فکری ہے نا لمحہ فکری ہے آپ مارکٹنگ جس چیز کی کریں گے وہی چیز بکتی ہے صحیح تو آپ جو لوگوں میں مارکٹ کر کے بیچیں گے وہی چیز بھگے گی تو میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ عید تو یہ جیسے تیسے گزر گئی اللہ تعالیٰ اگلی عید ہماری اس سے اچھی کرے اور میں ہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ عید الفطر جو ہے یہ میٹھی عید کلاتی ہے صحیح یہ میٹھی عید کا مقصد ہے نا تو ہم نے اس کو صرف شیر خورمہ تک محدود کر لیا تو یہ جو مٹھاس اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے کو کہا ہے لوگوں کو میٹھاس اچھا ہے میں میٹھاس کا ذکر گھر دیا تلا بھئی مٹھا کونسا پسند ہے مٹھائیں زیادہ شوق سے کھالیتے ہیں شیر خورمہ زیادہ شوق سے کھالیتے ہیں کیا کھالیتے ہیں براؤنیز بروہائرہ تھوڑا تھوڑا تھا اچھا کیکس اور براؤنیز صاری سے ہکا ہوں ، آپ نے لے کے نہیں آیا یا میں اس میں تھوڑا تھا تھوڑا بھولوں گا بھائی میں اس میں ہی کہوں گا میں چائے پیکی پیتا ہوں لیکن میٹھا دو کہ لوگ کھا دیتا ہوں پرابر کر دیتے ہیں میانہ ربی رکھتے ہیں عظیم بھائی میٹھا میٹھا مجھے جو ہے سمیہ پسند ہے اور میٹھا میں اتنا نہیں کھاتا بھابی اچھا کیا بناتی ہیں ہر مرد سے یہ سوال کر رہا ہوں میں جب سے ٹرانس پیشن میں بیٹھا ہوں کھانے تو سارے اچھے بناتی ہیں یہ تو اقیسی حاصل بیان دے دیا اگر یہ اقادت ہے کہ اگر کھانا اچھا نہ بناو نا تو میں موہ پہ جو اینا چاہے وہ میری بھائی ہو یا میری بہن ہو یا گھر میں کوئی بھی افراد ہو بھابی میں نے کچھ نہیں کہا عظیم میں خود بھول رہے طلابہ یاپ کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا بناتی ہیں شروع شروع میں تھا جب میری شادی بڑے چھوٹی ایج میں ہوئی ہے شروع میں ظاہر ہے جو میری بھائی فہو بھی کارٹیون کی ایج چھوٹی ہے کھانا اگر نہیں تھوڑا ساتھا تھا لیکن اب ماشاءاللہ میں سمجھتوں کہ بیسٹ ہے جو کھانا بھول ہوں بنا لیتی ہیں اچھا ویسے ایک بات بتائیں طلابہ ہی کوئی ہر شریف آدمی یہ ہی کہے گا ہر شریف آدمی یہ ہی کہے گا آپ نے بتائیں بھائی بھائی میں بھی گنگا میں ہاتھ دے گا سیدھا کر جانے جب سے یہ بھی صحیح ہے چلیں ٹھیک ہے طلابہ ہی یہ بتائیے سیاسی بھی تھے ساماجی بھی تھے انہوں نے ایک بات بولی انہوں نے کہا کہ جب سے ہم لوگ ڈاون کے بات گھر میں بیٹھے ہیں تب سے ہم نے کپڑے دھونا بھی سیکھ لیے بڑتن دھونا بھی سیکھ لیے جھاڑو ماننا بھی سیکھ لیے آپ نے کیا کیا سیکھ لیے ایسے سورتیال تو نہیں رہی ماشاءاللہ میں وائف جوانا بڑی کوپریٹیو ہیں سارے کام دیکھنا بچوں کو دیکھنا بچے میرے ماشاءاللہ چھوٹے ہیں حج سر اور اتنی ایج نہیں ان کو بھی دیکھنا بڑی مطلب یعنی کہ میں نے ایک سورتیال یہ دیکھی ہے بہت سے ملکوں میں طلاق کا ریشہ بہت بڑھ گئے صحیح پاکستان میں بھی ایسا ہو رہے ہیں صحیح ڈاکڈاؤن کے اندر میہ بی بی کے لڑائی جگڑے قوت برداشت نہیں ہے ایک دوسر کو لڑڑے مارے بہت ویڈیوز بھی آرہی ہیں پاکستان میں بھی آرہی ہیں طلاق بھائی ایک سماجی رہنویٰ کی طور پر ایک سوال کر لیتا ہوں آپ نے تو بتا نہیں کتنے کیسز اس طرح کے سوال کیے ہوئے ہیں صاحب بتائیے کہ زیادہ غلطی کس کی نکلتی ہے قوت برداشت نہیں ہے میں تو یہ ساکتے ہیں زیادہ غلطی کس کی نکلتی ہے تربیت کی زیادہ غلطی کس کی نکلتی ہے یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے کچھ کچھ ایسی جگہوں پر مرد کی بھی ہوتی کچھ جگہوں پر عورتوں کی بھی پتہ ہے مسئلہ پتہ کیا یہ انتہائی سیاسی ویان دیا صاحب بھائی آپ نے پاس رہت کیا ایسا ہے میں نے دیکھا ہے بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے مرد برداشت نہیں کرتا شک شمعات آجاتے ہیں کہ وہ اس سے بات کر رہی مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں معاشرے کی چیزیں اور عورت کا بھی ہی ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم ہمیں نہیں دے رہا اور گھر میں بیٹھا ہوا ہے بہت ساری ایسے بہت ساری کومن بات ہیں جن کے اوپر ترہا کا سبب بن جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ دونوں کی جلتی ہیں اس میں ایسی کو بات دیں چلیں ٹھیک ہے ہمائیو بھائی ایک بار پھر جناب والا آپ کی طرف آنگا سر ہمائیو بھائی پولیٹکس میں آنے سے پہلے سب سے زیادہ مخالفت کس نے کیتی گیا پولیٹکس میں نہ جاؤ یہ گٹر ہے گڑھا ہے یا کھائی ہے والدان والدان ہے اور اس کی وجوات کیا دیں حالات کراچی کیا آپ کے سامنے تھے آپ کے سامنے قتل و غارق کا فضاء یہاں پہ عروج پیتا کچھوٹا ہی سی بھی بات اگر آپ سیچ اور رقی کریں تو اس کا انجام یہ شہر کے اندر کیا ہوتا تھا آپ نے دیکھا کچھ چینلز نے بھی احمد جب آپ کے چینل میں بھی مجھے یاد اچھی طرح ایک صاحب نے احمد پکڑی تھی تو ان کے ساتھ بہت برا کیا گیا مجھے ساری واقعات بھی لمبی گفتگو ہو جائی تو آپ کے سامنے بڑے حجیب حالات امی فرمان کیسے ہیں پھر میں نے ان سے واسطہ دی اپنے بچوں کا اپنا واسطہ دیا میں نے کہا دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے تو کیا میرے بچے اگر کل میں مجھے کچھ ہو جائے گا تو ان کا مستقبل تقبل کے لئے آپ اجازت دیتے ہیں میں آپ سے پاؤں پکڑے والدہ کی کافی تھی ٹھنگیں دبائیں تو اس کے آدھے مسکا مہ رہا چھوٹ تیس چالیس منٹ کے بعد والدہ نے پھر اجازت دیتا چلے ٹھیک ہے اور پہلی جماعت کون سی ریزوں وہی نے جوائن کی تھی دیکھیں پہلی جماعت تو میری عیضہ میں شیخ رشید صاحب کے ساتھ تھا صحیح ان کا مرکزی سیکرٹی اطلاع تھا شیخ رشید صاحب کے ساتھ کام کیا ماضی کے شیخ رشید میں اور حال کے شیخ رشید میں کتنا فرق دیکھتے ہیں ماضی کا شیخ رشید میرا خیال ہے جب منسٹر ریلوے ساد رفیق صاحب تھے تو ان پر تنقید کرتے تھے سہی کوئی ان حادثے پر کہ استیفہ دینا چاہیے اور نیو ٹیل انکواری ہونی چاہیے ان کے دور میں کئی حادثے ہو گئے تو پھر ان کو بھی اسی پر حمال پر ہونا چاہیتا دیکھیں کال اور فیل میں جب تضاد آئے گا پھر وہ انسان انسان نیراد میں تو با خدا میرے استاد ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن میں نے کال اور فیل میں جب تضاد دیکھا تو پھر مجھے نہیں لگا کہ مجھے اس پلیٹ فارم پر چلنا چاہیے یا میرا مقصد وہاں سے پورا ہوتا چلیں ٹھیک ہے عظیم بھائی سر سیاست میں آنا ضرورت یا مجبوری یا حادثہ ضرورت تو سیاست میں آنا مجبوری تو نہیں تھی یہ کہ سوشل ہم کام جو کرتے تھے اس میں دیکھتے دیکھتے پھر ہمارے ایک بہت اچھے میرا زیادہ در وقت گزرائے جاپان میں میں نے تقریباً تیس سال جاپان میں گزارے اچھا عظیم جاپانی کے نام سے بھی آپ مجھے ہیں تو جاپان میں گزارے تو وہاں پہ جو ہمارے دوست تھے مسلم لیگ نون کے تھے ماں کے مرکزی سالدار حافظ مہر شم صاحب تو بس وہ ان کو دیکھ کے ہمیں شوق ہوا کیونکہ جب بھی کوئی وزیر یہاں سے جاتا سیاست میں آنا شوق تھا آپ کا عظیم بھئی نہیں ان کو دیکھ کے شوق ہوا کہ سیاست میں آنا چاہیے اور پھر انسان کو آگے بڑھ چڑھ کے کام کرنا چاہیے بس وہ اس کو دیکھتے دیکھتے پھر ہم نے آگے آئے تو عظیم بھائی نون لیگ کے انتخاب کیوں نون لیگ کے انتخاب اس وجہ سے کیا گیا کہ نون لیگ کے جو جتنے بھی ہمارے جاپان کے جو دوست تھے ورکز تھے اور رینوما تھے وہ ماشاءاللہ اچھے اور اچھے کام کرنے والے دوست تھے سارے تو ان کو دیکھ کے لگن ہوئی پھر میاں صاحب نے جو انیس سو اٹھانوے کے اندر جو ہمارا جو ایڈمی دماغہ جو ان کا تجربہ جو کیا تھا وہ جاپان کے اندر جو انا رنگ لے کر آیا صحیح بہت سے لوگوں نے مخالفت بھی کی مگر کیا گیا جب پاکستان کا نام جاپان میں پاکستان کو کوئی نہیں جانتا تھا تو جب نام آیا گیا کہ اسلامی کنٹری کے اندر فرس ٹائم کے ایڈمی جو دھماکہ کیا گیا پاکستان نے اور ایڈمی طاقت بنایا تو اس سے جو انا سیاست میں آنے کا جذبہ پیدا ہو اور مسلم لیگ نے ان کو منتقب کیا گیا میں سلوٹ کرتا ہوں میاں نواز شریف کو جنہوں نے واقعی میں دیکھیں گھر کے اندر رہنے سے نا گھر کی بھار کی چیز نظر نہیں آتی جب پاکستان جاپان سے جب دیکھا جائے نا کہ پاکستان ایڈمی ایک ایک ایڈمی ملک بن چکا ہے تو واقعی میں فقر محسوس ہوا اور آج تک یہ کسی کے اندر جذبہ پیدا نہیں تھا وزیر آزم کے اندر یا صدر کے اندر اس وقت کیسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر دیکھ لیا جائے پورے پاکستان کے اندر سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے ایک مائنسٹ جو ہے وہ کریئٹ کر دیا گیا ہے کہ جو وہاں ہیں وہ غدار ہیں جو یہاں ہیں وہ بھی غدار ہیں جو پہلے تھے وہ چھوڑ تھے ڈاکو تھے اب جو آگئے ہیں وہ ناہل ہیں مطلب یہ ایک نظریہ تبدیل کر دیا گیا ہے میاں صاحب کے حوالے سے یا میاں صاحب کے خلاف اس طرح کی بات ہے سن کے کیسا محسوس ہوتا ہے میاں صاحب کے ہمارے قائد ہیں اور میاں صاحب کے خلاف جب کوئی بات کرتا ہے تو گستہ تو آتا ہے اور پھر غیبات ہر دور کے اندر یہ اس طرح کا ہوا اب آپ دیکھیں نا میاں صاحب نے جو ہمارے جو ہائیوے بنائیں موٹر وے بنائیں لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے جب وہ ہمارے جب یہ موٹر وے کے جب یہ مکمل ہو رہا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا بنا رہے ہیں روڈ نہ بنائے جائیں ہائیوے نہ بنائے جائیں مگر آج وہی لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ اس طرح کیا واقعی میں یہاں سے جاتے وقت جب وہ ہائیوے پہ جاتے ہیں ہزارہ کے اوپر تو گانے لگاتے ہوئے جاتے ہیں کہ اس طرح کیا میاں نواز شریف زندہ بات تو یہ جو چوبیس اٹھائیس گھنٹے کا جو سفر تھا نا وہ اٹھارہ گھنٹے کا سفر ہو گیا تو جب آپ کے فاصلے قریب ہوں گے تو آپ کا کاروبار بھی بڑھے گا اور کاروبار میں بھی ترکے بھی آئے ہیں میاں صاحب پہ سب سے زیادہ تنقید اس بات پہ ہوتی ہے کہ موٹر ویز بنا لیے بریجز بنا لیے ہائیوےز بنا لیے سڑکے بنا لیے ہسپتال نہیں بنائے نہیں نہیں کیوں نہیں بنائے جو سفر اٹھارہ گھنٹے میں ہو رہا تھا وہ دس گھنٹے میں آگیا جو علاج پچیس گھنٹے میں ہو رہا تھا وہ پانچ گھنٹے میں کیوں نہیں آیا سنھ کے اندر ہماری حکومت نہیں تھی پنجاب میں کوئی بڑا اسپتال بنائے پنجاب میں بنائے کیوں نہیں بنائے سر 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 سی ایک کناب بتانا پسند کریں گے سنھ میں بھی ایک دفعہ آپ کی حکومت آئی گے نہیں حکومت آئی ہے تو وہ پہلے آئی تھی نا وہ ماضی ہو گیا ماضی بڑا موشی کر دو مگر انشاءاللہ آپ دوبارہ آئے گی انشاءاللہ نہیں مجھے شوق بہت ہے اور میں بڑا جو ہے عبدالسطاریدی صاحب ہو گئے مدرک تیر صاحب ہو گئی وہ ہو گئی اور بشی فاروقی صاحب ان کو بڑا میں کلوزلی دیکھتا رہا ہوں صحیح تو بڑا ایک اچھا لگا جذبہ کہ لوگ کی خدمت کریں انسانی کے خدمت کریں تو مجھے بڑا شوق آیا اور میں بڑا احضاست سمجھتا ہوں کہ لوگ کی خدمت کرنا کیونکہ میں ہمارے جتنے پاکستانی عوام ہیں سیاست دانوں سے بلکل دل برداستہ ہو چکے ہیں تو یہ تھوڑا سیک علمیہ ہے اس کے بعد پھر لوگ سماجے آپ دیکھیں نا اگر ہم پسندی کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ہمارے پر کوئی سرکاری ایمبولنس نہیں ہے لوگ انجیوز کی طرف جا رہے ہیں راشن کے لئے انجیوز کی طرف جا رہے ہیں تو اس لئے ہم نے یہ پوچھا کہ لوگ جب مسئلہ بھائی آپ لوگ کو نہیں لگتا کہ جو یہ فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں ان پہ زیادہ پریشر آگیا ہے اگر حکومت نہ اہل ہو تو نہیں پریشر تو نہیں یہ تو اپنے شوق سے کر رہے ہیں ان کے پاس تو کوئی محصمت نہیں حکومت یہ کوئی ترکاری دارت تو نہیں ہے اپنے شوق سے کر رہے ہیں جتنہ کر سکتے ہیں جتنہ کی بسات ہے اتنا کر رہے ہیں نہیں کر سکتے تو اپنے محدود وسائل کے ساتھ کام کریں کوئی اتنا ایشیو نہیں ہے ہر بندے کی اپنی اچھا چلیں تلا بھائی مستقبل سے ریلیٹڈ ایک سوال کر لیتا ہوں سیاست میں آئیڈیال کون ہے سیاست میں آئیڈیال کون ہے سیاست میں آئیڈیال یہ بڑا مشکل سوال ہے ایسے مجھے سپوکسمن جو بڑا اچھا لگتا ہے فیصل عدال ایشیو سوال کیجئے گا فیصل عدال ایشیو بڑا اچھے انسان ہے وہ وہ تو کسی جماعت پہ ہی نہیں ہے ان کو ہی آئیڈیلائز کرنی ہے آپ ان کی باتیں آپ سننے میں بڑا زبرت انسان ہے اور بہترین سپوکسمن ہے اور اس کے علاوہ آئیڈیال پاکستان میں اس طرح کوئی سیاست دن آیا نہیں آرستہ جو میں جس کو جاہاں تو کہاں سے مغالے آپ بولے انگلینڈ سے مغالے میں انگلینڈ سے نہیں پاکستان میں آئی میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کوئی آئیڈیال ہو فیصل عدال ایشیو سیاست میں آگر آپ ماجی کی سیاست دیں گے بڑا اچھی سیاست دن رہے وہ بڑا اچھے انسان ہے وہ ایک اچھے انسان ہے اچھے ان کی محنت بہت اچھی ہے اس طرح کچھ لوگ ہیں اچھا تمام جماعتوں میں ایک ایک ہے نہیں ایسا نہیں یا ایک ہی جماعت میں دو ہیں اچھا ایسا بھی نہیں ہے ہم کیوں کی کچھ اچھے لوگ ہیں ہم نے فرزار علاستان صاحب بڑا اچھے ہیں ان کے سپوکسمن بڑا اچھے ہیں بڑی بات اچھی کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے جو بات اچھی کرتا ہے وہ انسان بھی اچھے ہیں چلے پی ایس پی میں بتا دیں کون ہے پی ایس پی میں بڑا اچھے لوگ ہیں پی ایس پی کے بڑا اچھے لوگ تھے لیکن اب وہ چلے گئے ہیں اچھا مافتاب صاحب اچھے تھے ادازہ حروس صاحب وہ چلے گئے ہیں تو وہ بہتری تھے یہ ہے کچھ لوگ ہیں اچھے لیکن بہرحال ان کو سیاست کرنے کا موقع صحیح سے نہیں ملی اچھا طلابہ ایک بات بتائیں جیسے کہ آپ نے میرے سامنے بتایا کہ آپ کو سیاست میں جانے کا شوق ہے گھر میں کس کس کو پتا ہے کہ سیاست میں جانے کا شوق پوری فیملی کو پتا ہے کسی نے مخالفت نہیں کی بلکل کی ہے مخالفت والدہ والد کی طرف سے مخالفت آئی ہے اچھا شروع میں وائف کی طرف سے بہت آئی ہے لیکن آپ کو پتا ہے ابھی تو اس لیول پر میں نہیں گیا الیکشن میں نے 2018 کا الیکشن تھا کنٹیسٹ کیا تھا پھر میں اس کے بعد سکوٹنی بہار اور شہررہ سائلہ 2018 کا الیکشن اس میں نے فارم جمع کر آیا تھا اچھا کس جمعات سے انڈیپینڈنٹ کر آیا تھا اچھا انڈیپینڈنٹ کر آیا تھا صحیح 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 ان شہلہ رضا صاحبہ میرے گھر تھا اتنی اور اس کے بعد جیسے میں ویڈرو آ چکا تھا میں نے بلکی کے کوئش ہوئی پیپلز پارٹی والے دوست تمام سن لیں مرتضی صاحب آب صاحب آئیڈیال ہیں اور شہلہ رضا صاحب کے صاحبہ کے کہنے پر انہوں نے پاکستان کے پاس آپشن ہی نہیں ہے مستفق امالہ کے علاوہ اور پھر خاص طور پر اب اس شہر کراچی کو دیکھ لیں ان کے میر کے ٹائم پر جتنے کام اس شہر کے اندر ہوئے ہیں وہ آج بھی اپنے طور پر بول رہے ہیں اور آپ شہر کے اندر انڈر بائی پاسس دیکھ لیں لیاری ایکسپریس وے دیکھ لیں آپ پھر اس کے بعد یہ اپنا کرنگی کا جو یہ کٹی پہڑی کا روڑ دیکھ لیں پھر لائن زیریہ کا آپ روڑ دیکھ لیں پھر پانی کا کیے فور کا پروجیکٹ دیکھ لیں جو انہوں نے کہا تھا میں دو روپے تنخواہ میں پورا کر دوں گا پھر انہوں نے میر کو بھی چیلنج کیا تھا کہ میں نہیں اختیارات کے اندر صفائی آپ کو کروا دوں گا اور اس نے آرڈر بھی کیا اور بعد میں وٹراؤ کر لیا چوبیس گھنٹے کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کے پاس اوکشن اس سے اچھا ہے یہ دنیا بھائیو بھائی آپ کو نہیں دیکھیں کار کردگی دیکھ لیں اور اس کے بعد ڈاکٹر دانش کا پرگرام دیکھیں دیکھیں میں لوجیکلی آپ کو بات کرتا ہوں دنیا دیکھیں دنیا بے اکوف تو نہیں ہے جب پوری دنیا میں نمبر ٹو پہ اس میر کو ایوارڈ دیا گیا پہلا نمبر پہ آپ کا کیا کہتے ہیں برطانیہ کا تھا نمبر ٹو پہ مصطفیٰ کمال تھا یہ انٹرنیشنل لوگوں نے دیا پاکستان کے کوئی سیاست دان تو اس میں انوال نہیں تھے اس کے اندر پوری دنیا کی یورپین ممالکس کے اور دوسرے ممالکس کے لوگ اکٹھے ہوگے انہوں نے یہ پوری ریکنائز کی میں نے ریکنائز نہیں کی پاکستان میں بیٹھ کر کسی نے ریکنائز نہیں کیا اگر اس شخص میں اتنا ٹیلنٹ تھا تو انہوں نے ریکنائز کیا بھائی بسیکلی ٹیلنٹ مصطفیٰ کمال کے اندر بہت اچھا ہے اور زبردست آدمی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے جب اللہ تعالی نے اس قوم کے حالات پر رحم کھا لیا دیکھیں ہمارے ہاں سیاست بن چکی اقتدار کی خوص کی بھوک کی کہ ہم سوچتے ہیں کیونکہ ایسی پارٹیاں جہاں پہ جاتے ہی ہمیں سب کچھ مل جائے اور جہاں سے ہمارے ذاتی مسئلے مسائل ہیں اور کچھ لنکس ہیں وہ سارے پرابلم سال ہوئی ہیں ہم وہ سیاست نہیں کر رہے ہم تو جہاد کر رہے ہیں جہاد اکبر سے بڑی جہاد کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے جب انسان کو بنایا تھا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا ابلیس اس وقت فرشتوں کی صرف میں تھا ایک جن تھا فرشتوں کی صرف میں تھا تو اللہ تعالی نے اس وقت یہ کہا تھا میں نے اشرف المخلوقات بنائی ہے یہ وہ انسان بنائے ہیں جو انسان کی انسان خدمت کرے گا آپ اگر مجھے آج چالیس پچاس سال کی اسٹری بڑھا کے دیکھ لیں تو پورے پاکستان کی کسی ادارے میں ایسا نہیں ہے جو آپ کیسے کہیں اسٹرگل کر کے کھڑا ہو گیا انسان انسان کی خدمت کر رہا کہیں بھی ایسا نہیں ہے سب برعکس ہو گیا تو اللہ تعالی نے ابلیس کو کہا نہیں یہ کرے گا اس نے کہا مجھے قیامت تک چھوٹ دے دیں میں ان کو بڑھکاؤں گا تو ٹھیک ہے اللہ نے کہا پھر میں دوزک بنا دیتا ہوں تو جن کو بڑھکائے گا میرے اس مقصد تے اٹھا دے گا ان کو میں جہنم کے ادن میں بنا دوں گا اور جو میری اس کال پر اتر جائیں گے پورے ان کو میں جنت میں بیج دوں گا تو اللہ تعالی کو نمازوں سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کی میں سمجھنا ہج سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کی زکاة سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ سب کچھ اپنے لئے کر رہے ہیں آپ انسانیت کی جو بیسک خدمت کر رہے ہیں وہی آپ کو جنت میں لے کے جائے گی اللہ تعالی کے نزدیک رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں ہے جو آپ انسان کے لئے اچھا سوچیں گے پوزرٹیف سوچیں گے ہم سوچ رہے ہیں الحمدللہ ہم جادہ اکبر سے بڑی جہاد کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے اور انشاءاللہ تعالی یہ اللہ تعالی اگر ہمیں موقع دے گا تو بھی ڈیلیور کریں گے نہیں دے گا تو اللہ تعالی کم سے کم ہم ان لوگوں میں اٹھیں گے جن کی نیت اللہ تعالی جانتا ہے صحیح ہے بلکل ایسا ہی ہے چلیں ٹھیک ہے عظیم خان صاحب کے جانب ایک بار پھر چلوں گا لیکن ایک بریک کے لئے مجھے کہا جائے رہا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پرگرام کو یہی سے کنٹینیو کریں گے عید منائی جا رہی ہے خوشی سے منائیں مانتے ہیں کہ دل غمگین ہے لیکن اس غم کو ایک طرف رکھ کے ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو آج اس عید پر غمگین دکھائی دے رہے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین پرگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک بار پھر چلتے ہیں ہمارے ساتھ عظیم بھائی موجود ہیں پی ایم ایل اینڈ سے آپ کا تعلق ہے عظیم بھائی موسیقی شیروشائری یا ادھاکاری ڈراما فلم وغیرہ اس نے کوئی انٹرسٹ موسیقی کا شوق ہے موسیقی کا شوق ہے فیوریٹ سنگر فیوریٹ سنگر کوئی ہے نہیں ایسے موسیقی کا شوق ہے موسیقی بچپس سے شوق ہے میں گاتا رہوں اچھا جا گاتے بھی رہوں ہاں گاتے بھی رہوں چلے کوئی سنائیں گے آج چلے نہیں سنائیں چھوڑیں آگے بڑھ جاتے ہیں میں نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ مزاق سمجھیں میں نہیں میں فلکہ سر آپ کی آواز سے دلائیں چلے سنائیں ساہل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا ہم چلے جانا میں ڈوب رہا ہوں بھابی سن رہی ہے موسیقی موسیقی جنی بھابی بھابی جنر بھائی بھلا بہت اللہ ایک بھابی سے پہلے تھا بھا 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 یہ خلاپنگ ہوا رہے ہیں سارے ملکہ بھا 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 عظیم بھائی اب یہ بطا بھی دیجے گا یہ بھابی کے لئے کا ہے نہیں بتا دی انہوں نے پہلے طلا بھائی موزیگی میں کوئی انٹرسٹ ایتب اسلم بڑا سلام تاجدار احرم اسی بڑھ سے سی رکھا تاجدار احرم صحیح ویسے گانے بھنے سنتے ہیں گانے کوالیاں منگبتیں مگر کوالیاں گانے بھی سنتے ہیں مختلف ہر سنگر کے سن رہے تھے ایک بات بتائیں ایک وقت میں رہتا تھا کہ پاکستان کی ڈراما انڈسٹری جو ہے وہ نمبر ون پہ تھی ابھی ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں بھابی کے ساتھ بیٹھ کی کوئی کسٹے وستے چل رہی ہوں کسی ڈرامے کی ڈرامے بھلکل بھی نہیں ہے حالانکہ یہ بھی جو ریشنڈ ڈراما اگر مازی کے ڈراموں کا موازنہ کر لیے جائے حال کے ڈراموں سے کتنا فرق دکھائی دے نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ جی بلکل پہلے جو ہم ڈرامے بناتے تھے آج سے پندرہ بیس سال پہلے جو پی ٹی بی اور ایس ٹی این کا دور تھا تو ڈراما جب چلتا تھا روڈوں پر سناٹا ہو جاتا ہے بلکل ایسا ہی ہے لوگ بھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے آپ دیکھ لیں اس وقت بنگلی کشکول دیوارے ہیں اندرہ ہو جانا ہے اندرہ ہو جانا ہے اندرہ ہو جانا ہے اندرہ ہو جانا ہے یا اپنے احساس سے دکھانی ہے یا سوتونوں سے دکھانی ہے اس کے علاوہ کنسپٹ ہی نہیں آپ پورے معاشرگاہ جو ہے ذہن ہے نا ذہن ساتھی وہ ختم کر رہے ہیں خدا کے واسطے میری اب اپیل ہے ان لوگوں سے جس طرح کے ڈرامے بنا رہے ہیں تو کامیڈیز کی طرف جائیں لوگ بڑے پرشان ہیں ٹینشن میں خاص طور پر تاجر برادری کراچی کی بہت پرشان ہیں آپ کے سامنے پانچ چہ ارہ روڑے کا بزنس لیکن ہماریو بھئی کہیں نہیں لگتا آپ کو کہ ایسا ڈرامے کے علاوہ اسٹیج کا بھی اس میں بڑا کردار تھا لوگ جو ہے وہ عمر شریف بھائی کے ڈرامے دیکھنے جایا کرتے تھے ایک ہسی کا خوشی کا محول بنتا تھا عیت پہ لوگ انتظار کرتے رہے کہ عمر شریف بھائی کا نیا ڈراما آنے والا ہے بلکل ایسا ہی ہے وہ صورتحال کہاں چلی گئی لوگ کہاں چلے گئے وہ نظریہ کہاں چلے گئے یہ سارا کچھ دو ہزار تین دو ہزار چار تک تو بڑا اچھا چل رہا تھا اس کے بعد سارا کچھ ختم ہو گیا جب سے آپ اس کے اندر کمیشنللزم لے آئے پھر آپ نے تھوڑا سا شو ہوتا تھا باقی ناج گانے کے گانے بڑھ دیئے والگر قسم کی فیملی سے نے جانا چھوڑ دیا آپ کو پتا ہے یہ محول آپ نے خود سارا چھین لیا لوگوں سے اب آپ جو ٹریک پر لوگوں کو لے آئے ہیں اس کے بعد پھر آپ دیکھیں نا آپ کے میڈیا انڈسٹریز جو فلموں کی طرف ہے وہ بھی ساری والگرز جو انڈیا کی والگر قسم کی فلمیں ہیں اسی کو کاپی کر رہے ہیں اسی کو اپنا کنسپٹ بنا رہے ہیں اٹھارہ سو سمتنگ میں انگلستان کے ایک رائٹر نے کتاب لکھی تھی اس میں کہاں تھا کہ اگر ہندوستان کو فتح کرنا ہے تو مسلمانوں کو تباہ کر دو صحیح اگر مسلمانوں کو تباہ کس طرح کر سکتے ہیں اس کے اندر واضح طور پر اس نے لکھا تھا ان کو فرقوں میں لڑا دو ان کو لاسانیت میں لڑا دو ان کا جو سب سے مہین چیز ہے ان کا کلچر ان سے چھین لوں صحیح آج دیکھ لیں ہمارا کلچر تو یہ ہے ہی نہیں جو کچھ چل رہا ہے ہمارا کلچر تو اس طرف میں لے کے ہی نہیں جاتا تھا آج تباہی اور بربادی کے علاوہ ہمارے حصے میں کچھ آئی نہیں رہا یہ سارا ہمارا اپنا کیا کرایا ہے اور آپ بات کر رہے ہیں جب میں ڈرامے بن گلی آپ کے سامنے میرا بڑا ہٹ سریل تھا کشکول تھا اس کے بعد ایک رات ایک کہانی تھی یہ میرے سریل تھے سارے جس پہ اللہ کا شکر ہے بڑا مجھے اس وقت فیم بھی ملا نام بھی ملا اس وقت ہم جو کرتے تھے نا کام ٹوٹلی مقصد کے طاعت کرتے تھے کہ ہم اس میں کوئی ایسی چیز دیں میں یہ ڈرامے زیادہ تر حمید کاشمری صاحب نے لکھا تھا صحیح بڑا ایک نام ہے حمید کاشمری میں بہت اس وقت جنگ ایج نائن کلاس کے پیپر دیئے تھے اور اس فیلڈ میں آگیا تھا پروڈیسر لائن میں آگیا تھا تو میں جب ان کی ساتھ بیٹھتا تھا تو وہ کوئی سین لکھتے تھے سکرپٹ تو میں ان سے کہتا تھا حمید رہی لوگ حیرت زدہ نہیں ہوتے تھے کہ نائن کلاس کا بچہ ہے اور یہ پروڈکشن کر رہا ہے دیکھیں چائلڈ اسٹار تو پہلے ہی تھا دراموں میں کام کیا تھا پھر ایسٹین نیا نیا پھر ایسٹین بنا تھا اس وقت تو پھر ایک جنون بھی تھا سیکھا ہوا تھا تو پھر ہم ایزا پروڈیسر بھی آگئے درامے بنانے میں زیادہ مزہ آیا یا دراموں میں کام کرنا دونہ ہی نشہ ہے اچھا دونہ ہی نشہ ہے اچھا اچھا دونہ ہی نشہ ہے چلیں عظیم بھائی آپ کی جانے بڑھتا ہوں سر جنابی بھلا آپ لوگ کے اوپر آج کل سیاست کلے کے کافی چیزیں ہو رہی ہیں آپ لوگ کے جو لوگ ہیں جو رہنما ہیں وہ کہیں غائب سے دکھائی دے رہے ہیں مجھے حکومت کو اتنا ٹف ٹائم وہ نہیں دے پا رہے ہیں جتنا ان کو دینا چاہیے کیا لگتا ہے سر کیا بجوہ آپ سر جی ٹاکٹرم تے دے رہے ہیں ماشاءاللہ سارے اپنے کردار ادا کر رہے ہیں صحیح آج بھی ہمارے سارے اکیوال صاحب نے کانفرنس کی ہے مگر کیا ہے کہ جو میڈیا ہے نا جی جی میڈیا صحیح طرح اوپن نہیں کر رہا دکھا نہیں رہا آچھا ہاں میڈیا نہیں دکھا رہا دکھا نہیں رہا ہمارے نام کا دکھار دیا ہمارے نام کا دکھار دیا دیکھیں نا ہمارا کراچی میں ماشاءاللہ کراچی میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا صحیح یہ کرونا وائرس کی وجہ سے کراچی کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے چھے کے چھے زلو کے اندر مستق لوگوں کو راشن دیئے پھر سینی رائزر کی جو رہنمہ موجود ہیں بڑے ہائی پروفائل قسم کے پولیٹیشنز موجود ہیں کراچی سے تعلق رکھنے والے پھر بھی آپ لوگ کے سٹیک یہاں پہ نہیں ہو پاتا اس کی کیا بدل ساتھ یہ تو تھوڑا سا مسئلہ ہے ہمارا آج دیسائیڈ تھا کتر سین زرداری صاحب ماشاءاللہ مارا دیکھیں اس کے نام کیا جو شاباز شریف نے ہمارے جو این ایڈ ٹو فورٹی نائن سے بلدیہ ٹاؤن کا جو الیکشن لڑا ماشاءاللہ مہا پہ ہم نے کیمپنگ چلائی مہا پہ ماشاءاللہ نمبر ون ریزلٹ تھا مگر آخر میں آکر جو داندلی ہوئی ہے انہوں نے وہ بیچارہ سوئے واتہ صبح اس کو بتا دیا کہ اس کے نام کیا آپ جیت گئے تو آپ خود سوچیں نا جب ایک طرف نواز شاباز شریف دھاندلی کس نے کی ڈھاندی ہم نے تو نہیں کی نا دھاندی یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے دھاندی کس نے کی ہے یہ جواب مجھے کوئی دیتا نہیں ہے کس نے کی دھاندلی بتا رہے چلے کھل کے بتا دیں دھاندی کھل کے بتا دو دیئے کہ آپ کو بھی پتہ ہے اس کام کا جواب آپ کے عمر کو نہیں بتا نہیں میری نظر میں تو شفاف اندخابات تھے صرف جیت کیا ہے نہیں آپ کی نظر میں ہوں گے ہماری نظر میں تو ہی ہوئے تو شفاف کیوں نہیں تھے شفاف اس وجہ سے نہیں تھے کہ آپ کو خود پتا ہونا چاہیے اچھا چھلیں مرے پتا ہونا چاہیے تلا بھائی آپ کی طرف آؤں گا سر تلا بھائی ایک چیز ہے ایک کانسپٹ کریئٹ ہو گیا پورے سوشل میڈیا کے اوپر کہ سڑکے جو ہیں وہ بھی فلاہی داروں کے پاس ہیں ہسپتال جو ہیں وہ بھی فلاہی داروں کے پاس ہیں راشن کی تقسیم فلاہی داروں کے پاس ہیں تو حکومت کو ٹیکس کس بات کا دے دیا چاہیے یہ بلکل صحیح بات ہے یہ ایک سوالی نشان ہے اگر سارے کام سماجی اور فلاہی دارے کام کریں گے تو پھر حکومتیں کسی لیے ہیں اور ایک چیز یہ ہے سب سے بڑی یہ بھی جو کرونا لوگ ڈاؤن چلے اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ مرکزی اور سندھ حکومت کے درمیان بڑا پھڑا چلے بڑی لڑائی ہو گئی ہے دونوں حکومتیں سنجیدہ نہیں ہیں کوئی گوڑا لوگ ڈاؤن کرنا ہے کوئی گوڑا لوگ ڈاؤن نہیں کرنا تو یہ تھوڑا سا مسئلہ آ رہا تھا اس کے بعد یہ سرکاری ایمبلنسیں ہمارے پاس ہیں نہیں سندھ کی ہم بات کرو سبائی حکومت کے بانے ایمبلنسیں ہیں نہ ہمارے پر ہسپیڈلوں کے اندر جو ہے اتنے وسائل ہیں نہ ہمارے پر انجیوز کا جو بجٹ بنتا ہے ہمارے پر وہ بھی نہیں ہے اور دوسری چیز یہ جو گورمنٹ ہے ہماری سبائی گورمنٹ ہو لوگل گورمنٹ ہو وہ انجیوز کا اپنا بیٹھاتی بھی نہیں ہے کسی جگہ کسی لیٹ فورم پر بھی ڈالیں آپ کا بھی ڈالیں تو ملجول کے آئیڈیات ایکسچینج کرنے ملجول کے کام کرنے تو یہ تھوڑی حکومت کی پولیسیز اگر یہ ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ بلکل ایسا ہی ہے یہ پولیسیز کو تبدیل ہونا چاہیے بہت شکریہ طلب ایک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے عزیم بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے حمائی عثمان بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے ایک جملہ ایڈگر تو پولیسیز سے زیادہ بہتر ہے کہ کردار کو ٹھیک کر لیا جائے جب کردار ٹھیک ہو جائے گا بلکل ایسا ہی ہے تمام باتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ کردار کو ٹھیک کر لیا جائے تو کردار سے ہی کام کیا جا سکتا ہے آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ عید کے موقع پر آپ لوگوں نے اپنا وقت نکالا اور عید کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو کہ ٹپال فینگلی مکشر کی جانب سے آپ لوگوں کی خدمت پہ پیش کی جا رہی تھی یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے بڑی محنت ہوتی ہے اس میں لوگوں کی انکرز تو خالی آتے ہیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں چلے جاتے ہیں اس میں ہمارے کی بورڈ آرٹیسٹ ہمارے ڈیریکٹر ندیم عثمانی صاحب ہمارے پروڈیسر شاہد زہیر صاحب ہماری کیمرہ ٹیم ہماری پروڈکشن ٹیم احمد بھائی اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کے کردار سے اور جن کی محنت سے یہ ٹرانسمیشن سجتی ہے اور آپ کے سامنے ہمیں بھی کچھ بولنے کا موقع مل جاتا ہے ہمیں بھی کچھ لوگوں کے ساتھ مزاق کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ اپنے مزمان محمد علی کو دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھیے گا اگر صحت نے ساتھ دیا اور زندگی نے وفا کی تو آئندہ پھر کسی پرگرام میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ